السلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر اپنی ویڈیو میں لے کر رہا ہوں آج بڑا ایک انٹرسٹک ریو میں کرنے والا ہوں میں نے ایک کرس ہینری کے کافی بڑا نام ہے سنوکر کی پروفیشنل میں پوری دنیا میں جانتے ہیں بڑے رناؤنڈ کوچ ہیں انہوں نے ایک پرڈکٹ لانچ کی ہے وہاں سے موبائل اور انگلینڈ سے اور آج ہم اس کو ان باکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور یہ کیا کرے گا میرے دوست کامرمین یہاں آجیں آپ میں دکھاتا ہوں یہ دکھائیں پہلے لوگوں کو ٹھیک ہے کرس ہینری سپورٹس یہ ان کی ویب سائٹ پر بھی ہے اور یہ بیسیکلی ہیں دو اس کے اندر بالز موجود ہیں ٹھیک ہے ایک وائٹ بال ہے یہ آپ کو ایڈیا ہو رہا ہوگا اور ایک ریڈ بال ہے اچھا یہ بڑی ایک ٹیکنالوجی کے اوپر بنے ہیں ان کو آپ عام بالز نہیں سمجھیں گے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا خود ہی سٹریٹ کھڑا ہوتا ہے ورنہ یہ چلتا رہتا ہے جہاں بھی اس کا سینٹر بنے گا یہ وہیں بھی جا کے کھڑا ہوگا یہ دونوں بالز لائٹ ویٹ ہیں یہ بیسیکلی ایک نئی ٹیکنالوجی انٹرویوز کرائی ہے انہوں نے جس سے آپ کی سینٹرل سٹریکنگ جو ہے جس سے آپ کی سینٹرل سٹریکنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ سنوکر میں حویشہ کیا سکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ان بالز کے سینٹر میں کھل سکیں تو پھر ہی آپ آگے پڑھ سکتے ہیں یہ بالز ان بالز سے تھوڑے سے چھوٹے سائز میں ہلکے ہیں حالانکہ سائز آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ دکھا رہے ہیں کیمرے میں سائی کی سائز دونوں کا برابر ہے لیکن بالز ہلکے ہیں اس کی سینٹرل سٹریکنگ کے کام کرنا ہے آپ نے کہ آپ اس کو سینٹر میں کھلیں گے تو یہ بالز جائے گا بندہ نہیں جائے گا آپ سامنے آئے میں آپ کو چھوٹی سا اگزیمپل دیتا ہوں یہ میرے پاس بول ہے اور یہ پھر سامنے آ جائے گا اب دیکھیں میں اس کو لیٹ سائیڈ دینے لگا ہوں تو یہ کتھر دین کا بول ہے وہ دیکھیں وہ اتنا زیادہ آف ہو گیا کہ پھول ٹیڑا چلا گیا اسی طرح کہ اس میں انٹینشنل یا انٹینشنل رائٹ سائیڈ ہوں تو وہ بول دوسری طرف پھول کر جائے گا یہ ہی اس کی موالسی ویٹ وہ آؤٹ ہو گیا اسی کو میں كتر ہوں سامنے آئے گا جو کہ وہ بہت ہی مشکل ہے پوکٹ تک آج ہے ٹھیک ہے؟ میں اس پوکٹ میں ٹرائے کرنے کو کچھ کرنا لیکن مجھ یہ یقین ہے کہ یہ نہ جا سکے گا کیونکہ میری اتنی پی پرس اٹیمپت ہے تو مجھے بھی پرفیٹ اس کے اوپر کام کرنا پڑ گیا اگر او سائیڈ دن ہوگی کفر اوپر ہڑ ہوگا ہلکی سیس کے اندرہ سائیڈ آئی اور وہ کرڑ ہو کے پھر اس میں چلا گیا میری پھینی پھر اسی بہتر ہے اس کے وجہ سے گول جو ہے میرا پارٹ ہو گیا اتر وائز یہ پارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ ایک دفعہ رکھ لیں دیں چلا کے جہاں میں یہ رکھے گا وہاں سے آپ نے اس کو سیٹ کیا دیں اور پھر آپ نے اس کو سیٹر میں ٹرائگا ہم میں اس کو رائٹ سائیڈ دونگل دیکھئے گا کیا ریکٹ کرے گا رائٹ سائیڈ میں نے دی دونگل پھر صرف سا رکھے گا فردہ روئے ہوگے ہیں بسیکلی یہ بڑی ایترسٹنگ گیجٹ ہے جی یہ جتنے کوچز ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی افرٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نئی سے نئی چیز انٹروڈیوز کرائیں میں بھی کچھ چیزوں پہ کام کر رہا ہوں وہی آپ کو محمد نہیں ہے کیونکہ یہ چیز اچھی لگی میں نے ہی ان سے مانگوائی اور میں نے کہا کہ اچھا ہے ہم اپنے نٹوں کو میرے جو سوڈنٹس آنے والے ہیں وہ اس کے اوپر ہوم بر کریں گے اور پریکٹس میں لیں گے ہم روگ کریں گے یہ دیکھا ہلکی اسی اس میں پھر بھی سور ہوئے رائٹ سائیڈ پر پار ہوئے اس کا نظر پہ کہ ہٹنگ میں یہ بہت بڑی ہو نہیں ہے فرق لیکن یہ ایک آپ کے بال برابر بھی آپ نے غلط شارٹ کھلنی ہے تو یہ آپ کو فوراں بتا دے گا کہ آپ بھی سائیڈ آئیے ہیں لیکن اسی شارٹ کو میں بھر سیٹل کرتا ہوں نارمل وائٹ مول سے ریکھیں گے کہ یہ اس میں اتنا لانا کہیں سے آپ کو بھی لگا سائیڈ لیکن اسی شارٹ کو جب میں اس وائٹ سے کھلوں گا اور آدھ اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جہاں پہ یہ بیلنس ہوگا آپ آئے اس کو سائیڈ پہ رہیں گے سائیڈ کیوئنگ یہ بہت اچھی کیوئنگ ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہلکا سا مجھے فیلڈ با کے وائٹ مرس پر ہوئی ہے تو یہ آپ کو پرفیکشن کے کام آئے گا اگین یہ ڈیوائس ادھر لائی جی پھر میں آپ کو بتاؤں گے تو اگر آپ کو پرچیز کرنا چاہیں تو پاکستان میں میرے پاس ہے اس کی افیلیشن بھی ہے ان کے ساتھ آپ مجھ سے انبوکس کر سکتے ہیں اس کی پرائسز کے لیے ویسے اس کی پرائس جو ہے وہ ایکسپنسیو سپورٹ ہے جس میں نے اسے کہا کہ سنوکر ایک ایکسپنسیو سپورٹ ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے لیکن افیلیشن اگر وہ میرے جو میرے پاس ہے کانٹیک اس کے طرح بھی ہے سنوکر ایکسپنسیو گیم ہے یہ بالز کا سریٹ جو ہے 1.24 یوروز کا ہے صرف دو بالز ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیوٹی جو ہے سنوکر ایکسپنسیو سپورٹ ہے اور اس میں جو ساتھ ساتھ لے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ کرس ہینری کی نئی مینشن جس کو دبالز کا نام دیا گیا ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگا تو پسند آیا ہوگا اور اب میں خود بھی پیکٹس آج کروں گا دیکھوں گا کہ اس کی کیا ریاکشنز ہیں اور کس طرح سے اپنی کیوئنگ کو سٹیڈی کیا جا سکتا اور اپنے سٹورنٹس کو اس کے اوپر کام کرنا سکتا ہوں تو آئی ہوپ یہ انجوئیت اس لیجوری اس کے بارے میں کومنٹس اور فیڈبیک مجھے دیجئے گا پہلے یہ ویڈیو میں وٹسائپ میں ڈال رہا ہوں پہلے میں اس کو یوٹیوب پہ پی پوست کر رہا ہوں تینکیو بیری مچ ameténtنمie ملات ملات ہم ملات